موسیقی 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 جو ہے نا لوگوں کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے کریکٹر بیلڈنگ that is عصیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اب یہ ہے کہ کتابیں بہت لکھی گئی ہیں اس سے پہلے بھی اور اس سے اچھی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں تو کتابوں کی تو دیکھیں نا سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا آپ نے بڑا زبدست پرم کیا ماشاءاللہ بہت فائدہ میں اس میں ایسے بالکل اندر ڈیپ چلا گیا تھا سوشل میڈیا نے دیکھنا آپ کا کنسنٹریشن سپین بلکل کم کر دیئے پہلے آپ تین گھنٹے کی مووی تھی پھر دو دھائی پھر پینتیس منٹ اب بارہ سیکنڈ کے بعد ٹک ٹاک آپ کو اپنی پسند کی چیز خود ہی نکال کے دے دیتی ہے تو زیر اس محول میں بندہ کتاب کیوں پڑے گا کتاب کیوں پڑے گا پھر ایک ایک ایکسپیرمنٹ میں نے کیا میں ٹیفٹا میں سیکریٹری تھا تین سال پہلے تو وہاں پہ ہم نے اپنے جو ٹیفٹا کے کالجز تھے چار سو کالج ہیں پنجاب میں اور کوئی ستر ہزار سٹوڈنٹ تھے اور شام کے ملاکہ تقریباً ایک لاکھ بنتے ہیں اچھا ان کو ہم نے کہا جی ایک کتاب ایسے ہم نے آنن فانا ریکمینڈ کی ربی لول کا مہینہ تھا ہم نے کہا جی پہلا پرائز جو ہے نا پانچ لاکھ تو وہ میں نے پانچ لاکھ بھی اپنی جیب سے دیا حالانکہ مارے پاس فنڈ بہت تھے پندرہ عرب کا فنڈ تھا لیکن میں نے کہا جی میری حاضری جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگے اچھا اس کی کوئی ایسی برکت ہوئی پانچ لاکھ کی کہ ہمارے سارے سٹوڈنٹس ہیں آپ کو بتا ہے نوملی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حاکی کھیلتے ہیں یہ فٹبال کھیلتے ہیں یہ تین قوز کرتے ہیں اس سارے کے سارے سٹوڈنٹس نے کہا جی ہم نے حصہ لینا ہے ان کے والدین نے تیاری ان کو کرائی ان کے بہن بھائی شامل ہو گئے تقریبا کوئی چار لاکھ لوگوں نے سیرت نبی پوری وہ کتاب پڑ لی اچھا پڑ کیا لی رٹ لی لازٹ جب ان کا انہیں بیس ٹی میں جیت کی آئیں تو الحمرہ میں میں نہیں ان کا کروایا جو فائنل کمپیٹیشن تھا پنجاب کا اچھا آپ بلیو کر لیں اور بچیوں اس میں زیادہ آگئے تھی اچھا بائیس دفعہ ٹائی پڑی اور میرے سوال ہی ختم ہو گیا یعنی پوری کتاب لوگوں کے ایسے فنگر ٹپس پہ یاد پھر میں نے تھوڑے مشکل سوال کر کے جیسے ہوتا ہے نا سوال میں ٹیڑا پند جان کے شامل کرنا کہ جی فلان صاحبی کا فلان صاحبی سے کیا تعلق تھا اور دونوں کا قبیلوں کے نام بتایا تب جا کے وہ فرس سیکنڈ تھرڈ کا فیصلہ ہوا انجو ل بی ہیپی ٹو لیسن کے خوشاب کی دو بچیاں تھی جنہوں نے اس میں ٹاپ کیا اچھا وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ اگر ہم ایک اچھا انسینٹیو دیتے ہیں لوگوں کو کتاب کے ساتھ تو پھر یہ پچاس لاکھے پرائزز ہم نے ساتھ رکھیں لیکن دیکھیں ہر کوئی ایسے نہیں کر سکتا یعنی ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا یا ہر کسی کا دھیان یعنی آپ کے لیے اخلاق ایک پرائیورٹی ہوگی کسی کے لیے اس پر کتاب لکھ دینا یہ کوئی پرائیورٹی نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو پرائیورٹی بنایا جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے لیکن ابھی یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے کتنے عرصے میں لکھی پھر اس کے بعد اب یہ جو آپ مقابلہ کروانے جا رہے ہیں اس کا وہ مقابلے کی ڈیٹس کیا ہیں پھر اس پہ جو بچے آئیں گے اس کا سیلیکشن کرائیوریا کیا ہوگا کس طرح سے آپ چھنٹی کریں گے اور بچوں کو اس مقابلے کے لیے لکھا ہے یہ تینوں بڑے کور کویسٹنز ہیں پہلے کویسٹن کو تھوڑا سے الفاظ چین کر لیتے ہیں آپ نے کہا نا کیسے لکھی اچھا انیس ٹو گارڈ میں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے یہ کتاب لکھوائی گئی بلکل جسے کہتے ہیں نا پی اچ ڈی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈر در سپر وین آف آپ کی ایک سپروائزر ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ڈریکٹلی مطلب یہ مجھے جیسے حکم ہوتا ہے کہ یہ کریں اور کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار بائیس میں میں نے لکھنا شروع کیا اس پراجیکٹ کے بعد کہ ایک کتاب ہونی چاہیے اچھا میں چاہ رہا تھا کتاب کو میں ریکمینڈی کر دوں میں نے اس کے اندر ایک چپٹر پورا لکھا ہے وجہ تصنیف کے میں نے کتاب کیوں لکھی لیکن میں نے کتابیں کافی دیکھی اب مولانا شبلی نمانی کی بہت امدہ کتاب ہے لیکن اس کی سات جلدے ہیں مطلب سات کتابیں ہیں کچھ پہ فقہ کی چھاپ ہے کچھ مستناد نہیں ہے کچھ پہ وہ دو شمبہ شمبہ آج بھی لکھا ہوا ہے پھر مجھے سمجھ آگئی خود لکھنی ہے اچھا جنوری دو ہزار بائیس میں میں نے شروع کی بیس پچیس صفحے میں نے لکھے میں مدینہ منورہ بھی حاضری میری ہوئی مقام کرما تو وہاں بھی میں نے برکت کے لیے دو دو صفحے لکھی آئی کیم بیک اور اس کے بعد دو ہزار بائیس پوری میری ایسی پوسٹنگ رہی کہ میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اس کے بعد دو دفع میں ڈی جی انڈ کرپشن پنجاب لگا پھر میں سیکریٹری سپیشل ایڈیوکیشن پھر سیکریٹری ایریگیشن اچھا ایریگیشن میں کوئی ٹائم مجھے مل سکتا تھا دو تین گھنٹے وہ فلاڈ آ گیا اچھا وہ ٹائم فلاڈ کی نظر ہو گیا تو میں دسمبر میں دوبارہ گیا مدینہ منورہ اور سیدھا میں مدینہ منورہ گیا اور وہاں سے سیدھا ادھر آ گیا عمرے کے لیے میں ایک دن ٹرین پہ گیا اور واپس آ گیا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سامنے تھا اور میں اسے دور بیٹھ کے کافی دید روشی پڑھتا رہا تو پھر میں نے کہا آقا کریم میں تو سارے زور لگا چکا ہوں سال ہو گیا وہی بیس پچیس صفحے کتاب نہیں لکھی جا دی اچھا میری ادھر ہی ٹرانسپور ہوگی مدینہ منورہ ادھر ہی مجھے آرڈرز مل گیا تو پھر آگے جو آفیس تھا اس پہ مجھے کافی ٹائم مل گیا اور ناملی میں کو بارہ سے چودہ گھنٹے اس پہ میں نے ڈیلی لگائے اور پھر یہ جو صحیح والا ٹائم لگایا یہ کو چھے مہینے لگے مجھے کمپلیٹ کرنے میں یعنی آپ کو چھے مہینے لگے لیکن ابھی جو آپ کمپٹیشن کروانے جا رہے ہیں اور پھر اس میں جو سیلیکشن کرائٹیریا ہوگا وہ کس طرح سے چیزیں ہوگی اچھا وہ سیلیکشن کرائٹیریا بڑا آسان ہے کہ یہ شیط پہلا مقابلہ ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہر مسلمان اسہ لے سکتا ہے یہ ہمارا ایڈے کتاب کی بیک سائیڈ پہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ اس مقابلے میں ہر مسلمان اسہ لے سکتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا عورت ہو یا مرد اس میں آپ بھی حصہ لے سکتی ہیں چھوٹے بچے بھی لے سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کے دادا دادی وہ بھی لے سکتے ہیں دیکھیں جب تک یہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمام ناس میں نہیں جائے گی نا کیونکہ ہم پڑے لکھے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اب ایک یونیورسٹری کا ویس چانسلر بھی ہے میرے پاس تو وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو پتے آپ بلیو کر سکتے ہیں کیونکہ میرا ملنا جلنا بہت لوگوں کے ساتھ ہے اور ہر سطح کے لوگوں کے ساتھ ہے کئی دوست میرے ہیں رکشے والے ریڈی والے جونیور کلارک سینیور کلارک چھوٹے اور ملازم تو آپ کو نہ صحیح پتہ لگتے ہیں پاکستان میں بہت سر لوگ ابھی بھی مکہ مدینے کو ایک اشار سمجھتے ہیں کہ ہم کٹھا کہتے ہیں نا مکہ مدینے گیا تھے پتہ نہیں تو میں نے اس میں کوشش کی کہ ان کا کانسپٹ کلیر کرایا جائے اب اس میں دیکھیں ہم نے کہا ہر شخص ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تو ضرور رسل لینا ہے کیونکہ آپ اس پر آپ نے پرام کی ہے اور جو ہمارے کمپیٹیشنرز ہیں ان کو میں کہتا ہوں بھئی آپ ثابت کریں کہ آپ نے مقابلے کے امدھیان دی ہے تو سب کر سکتے ہیں صرف بچوں کا نہیں ہے اچھا مقابلہ پہلے اس کا لاہور میں ہوگا ہم لوگ کرا رہے تھے اکتوبر کے انڈ میں اچھا ابھی ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈز آئی پچھلے کوئی دو ہفتوں میں کہ جی وہ تو سکول ہی ابھی کھلے ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کالجز ابھی کھل رہے ہیں یونیورسٹریز کھل رہی ہیں اور وہ کیوں کہ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے پراجیکٹ کا 0344118221 اس پہ کوئی میسیج کر دے آگیا اس کو کتاب ساری انفرمیشن مل جاتی ہے اچھا کچھ پھر فلڈ آگیا یہ بہاول نگر اور بہاڑی اور قصور اور یہ میسیو ایریا اسے افیکٹ ہوئے ابھی ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں آگے فیبری میں انشاءاللہ فیبری کی کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا فیبری کی ڈیٹس ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر ہوگا پورے پاکستان میں پورے پاکستان بھی ہوگا مقابلہ لاہور میں ہوگا لیکن شرکت اس میں صرف پاکستان بھی نہیں ہم نے کہا ہے تو سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں کوئی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے تو میں چاہوں گے آپ نمبر دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ نمبر جب نے بڑا آسان سے رکھا ہے 0344 11 8211 0344 11 822 11 اس پہ آپ رابطہ کر کے اور اس کے بعد آپ کو گائیڈ بھی کر دیا جائے گا اور آپ اس مقابلے میں شرکت کے اہل بھی ہو سکتے کتاب بھی مل جائے گی اچھا لیکن ایک اور چیز شاید آپ کو میرا سوال پسند نہ ہے نہیں آئے گا پھر بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ ایک بڑے اچھے کاؤس کے تحت آپ نے یہ کتاب لکھی اس کے بعد آپ نے بڑے ایک اچھی نیت کے تحت یہ مقابلہ بھی کروا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں they will get to know about what actually صیرت النبی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر ایک ریوارڈ کے بہت سے لوگ چلیں ٹھیک ہے ریوارڈ ملے گا لالچ میں آکے اس کی تیاری بھی کریں گے سب کچھ لیکن وہ ان کی شخصیت کا حصہ شاید نہ بنے کیونکہ ان کے آگے ایک یہ ہے کہ اس سے ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں اچھا پیسے مل رہے ہیں تو ہم نے اس لیے اس کتاب کو رٹ لینا ہے اور اس میں کر کے شرکت مقابلے میں ہم نے ون کرنا ہے ہمیں پیسے مل جائیں گے صیرت النبی تو ہمارے شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے اس کے لیے کیا افرٹ ہونی سائی ہے اچھا سوال آپ کا بڑا صحیح ہے بلکل میں نے اس کا برانی مانا کیونکہ لوگ تو لالچ میں آئیں گے جی بلکل میں اذکر دوں دیکھیں ایمان کے درجے ہیں بس میرا جو ایمان کا درجہ ہے وہ بہت نیچے ہے اب میرا صحابہ اکرام والا ایمان تو نہیں ہو سکتا نا یا ان کا پیغمبروں والا تو وہ کٹیگریز ہیں جیسے تیتیس پہ بندہ پاس ہو جاتا ہے لیکن تھرڈ وی ان سیکنڈ وی ان فس دے پھر ٹاپ اس طرح کر کے ایمان کے بھی درجے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ اگر آپ ففٹی ون پرسنٹ نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ فورٹی نائن پرسنٹ کی وہاں بھی معافی ہے اللہ نے سو کا تقاضی نہیں کیا دیکھیں میرے ایمان کی جو آج سطح ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر قیامت کے دن دوزخ سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں تو میرے لی یہ بہت بڑی بات ہے اور میرے لی کامیابی ہے اس سے ایک ایمان کا اوپر درجہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جنت دوزخ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے اللہ کرے ہم مسلمان کے درجے پہ جائیں اچھا واشنگ مشین میں آپ ایسے کریں کہ ایک دن آپ دو آیات پڑھ کے کپڑے ڈالیں اور ایک دن دو ایسی گندی باتیں کر کے ڈالیں وہ دوک ہی نکالیں دونوں صورتوں میں کپڑے صاف ہو جائیں گے یہ واشنگ مشین ہے مسلمان کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے آپ شروع کریں اور پیج نمبر چار سو اٹھاسی تک بندہ جائے اور اس پہ اثر نہ ہو دیکھیں بنیادی طور پر جو ہمارے اندر یہ کلمہ ہے اس سے تو سب دھویا ہوئے ہم پیداشی مسلمان ہیں یہ بات میں ہوئے تب بھی کوئی فرق نہیں کلمہ نے آپ کو صاف کر دیا اب دیکھیں نا جیسے جوتے پہ تھوڑی بڑھ ڈسٹ لگ جاتی ہے گاڑی پہ لگ گئی تو اس کو ہم صاف کرتے ہیں تو وہ چمک چمک ہمارے اندر ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن اگر ہم دیکھیں کرنے کی باری آتی ہے نا تو ہم شاید اتنا بڑھ چڑھ ہم باتوں میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے پریکٹیکلی سٹیپ نہیں لے پاتے یا ہم اپنے سب آڈینیٹس کو یا اپنا کہیں نہ کہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں تو یہ چیزیں ہم اپنے معاشرے سے کس طرح سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے یا خاتمہ نہیں ایک ایفرٹ کی جا سکتی ہے قوموں کو وہی قومیں ترقی کرتے ہیں جن کے اخلاق بھی بلند ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر بد اخلاقی بھی بہت ہے کرپشن بھی بہت ہے تو ان چیزوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ان چیزوں کے لیے بڑا آسان حل ہے اور وہ یہ ہے کہ کتاب یہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں میں نے سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ٹاپک کے بعد لکھا ہے کہ اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں یعنی اس سے میں نے ایکسٹریکٹ کر کے چیز بندے کے سامن اب دیکھیں نا غزوہ بدر ہے غزوہ بدر میں اور پانی پت کی جنگ میں اور انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں یا کسی بھی جنگ میں کوئی فرق نہیں ہے جنگ کیا ہوتی ہے ایک آپ کی فوج ہے ایک میری فوج ہے ایک جنگ میدان ہوگا ایک ڈیٹ ہوگی اتنی فوج آپ کی اتنی میری آپ کی فوج جیت گئی اس لیے کہ یہ وجوہات تھی اور میری فوج ہار گئی مسلمانوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام بھی پہنچ گیا شام کے ٹائم پہ بدر اور کافر جو ہیں وہ بھی پہنچ گیا اب مسلمانوں کو تو پتا تھا کہ ہم تین سو تیرہ ہیں کیوں راستہ یہ تھی کہ وہ کتنے ہیں زیرے صبح لڑائی ہونی ہے اور یا قتل کرنا ہے یا قتل ہونا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اچھا وہ ایک لمبا واقعہ ہے اونٹوں والا غلام آئے لیکن وہ ساری واقعہ کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ ساڑھے نو سو ہیں اچھا اب ہم یہ کیمرہ میں ایسا بیٹھیں آپ میں ہم تینوں سمجھیں مسلمانوں کے لشکر میں ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ صبح ہمارا نو لوگوں سے مقابل ہے آپ کا تین سے میرا تین سے ان کا تین سے تو جب تین تین بندے ایک ایک بندے کو مطلب ہے لڑائی شروع ہو جائے تو آپ مجھے ریسکیو نہیں کر سکتی میں آپ کو نہیں کر سکتا اچھا اب مجھے یہ ہے جی کہ میرا چھے فٹ کادہ ہے میرا تو مسئلہ ہی کو نہیں میں دو تین سے نپٹ لوں گا بھائی آگے میرا کزن کھڑا ہوا ہے میرے ہی قبیلے کا میرا بھائی کزن مامو چچا وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی چار چار فٹ کے ہیں اصلہ ان کے پاس زیادہ ہے اس سیچویشن میں بتائیں کوئی ایسی چیز جو موت کی گرنٹی سے کم ہو یعنی مسلمانوں کو رات کو شام کو پتا چل گیا کہ صبح سو پرسنٹ یقینی ہم نے مر جانا ہے ڈیتھ ہے اچھا کوئی چھوڑ گیا ہے پوری رات میں حالانکہ کوئی کارڈن آف نہیں تھا کوئی پیرا نہیں تھا اور واشنون بیزار اوپن تھا تو صبح اللہ کے رسول اٹھتے اور اکیلے کھڑے اٹھتے یہ فرق ہے جنگِ بدر میں اس لئے علامہ اقبال نے کہا کہ تُو فضائے بدر پیدا کر یہ والی فضائے پیدا کر کہ جب شور ڈیتھ ہو پھر بھی آپ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ادھر باپ ہو ادھر بیٹا ہو ادھر بھانجا ہو ادھر مامو ہو تو پھر انہوں نے کہا جی فرشتی آج بھی تیری مدد کو اتریں گے اچھا دیکھیں ہمارا نا چیزوں کے بارے میں کونسپٹ کلیر نہیں ہے ایک دفعہ میں نے اپنے آفس میں کافی سارے افیسلز کو بلا لیا دیریکٹر لیول کے کچھ سولان لوگ میں نے کہا جی اگر آپ اچانک انٹر ہوتے ہیں میرے کمرے میں میں سیکریٹری تھا ادھر میں نے کہا اور میں قرآن پاک پڑھ رہتا ہوں تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے انہوں نے کہا سارا بڑے نیک آدمی ہیں میں نے کہا اچھا اگر میں فائل پڑھ رہتا ہوں انہوں نے کہا سر یہ روٹین میٹر ہے میں نے کہا یہ الٹ ہے دفتر میں قرآن پاک آپ نے بالکل نہیں پڑھنا یہ گھر میں پڑھنا ہے یہاں پہ دیکھیں نا پورے پنجاب کے لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں یا مسائل بھیجتے ہیں یا گورمنٹ ہم نے چلانی ہے تو ہمارا کانسپٹ جو ہے نا وہ لگا دی ہے تسبیح پہ درود پہ وہ کر کے وہ میرے گرداور آتا تھا ایک جگہ میں ایسی تھا ڈھائی گھنٹے اس کی ٹیولنگ تھی آنے کی ڈھائی گھنٹے جانے کی وہ صبح تحجت پڑھتا تھا پھر ازان دیتا تھا پھر نماز پڑھتا تھا پھر پانچ گھنٹے وہ درود پاک پڑھتا تھا یعنی بڑی عبادت ہے اور سارا در عشوت لیتا تھا تو میں اسے کہتا تھا کہ اس کا نام تھا کالے خان میں نے کہا کالے خان اب یہ فرشتے بھی کنفیوز ہیں تیرے بارے میں کہ تیرا کریں کیا تو ہمارا نا کانسپٹ کلیر نہیں ہے ہم دیکھیں نماز پڑھ لی ہم نے کہا نماز صرف عبادت ہے ہم نے بڑا صحیح پنپوئنٹ کیا دیکھیں اس میں میں نے ایک ٹاپک لکھا ریاکاری پہلے جو تین لوگ مجھے ایک سکھنے جازے دیں پہلے جو تین لوگ جائیں گے نا دوزخ میں ان میں ایک شہید ہوگا ایک سکھی ہوگا اور ایک عالم ہوگا اور تینوں کی اللہ تعالی یہ پوچھا ہوا جی میں نے یا اللہ جان دی اللہ تعالی فرمائے گا نہیں تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے تو یہ ریاکاری غیبت ایک دوسرے کی ٹول گانا تجسس کرنا فلان کرنا جھوٹ بولنا عادتا جھوٹ بولنا مہمان نوازی کیسے کرنی ہے سلام کا میں نہیں پتا کہ السلام علیکم کہنا ہے یہ سلام علیکم میں لکھا کہ ساتھ طرح کے سلام وہ بددعا ہے یعنی ایک سلام ہم جو لیتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ تجھے ہلاک کرے بلکل ٹھیک تو یہ دوری ہے نجیس سے بلکل ٹھیک اچھا ہمارے پاس وقت کی قلت میں صرف آپ سے کھٹلی یہ جانا چاہوں گی کہ یہ جو پچاس لاکھ کے انعامات آپ نے تقسیم کرنے ہیں یہ رقم کس طرح سے ارینج کی جائے گی کیا یہ سپانسر کرائے کوئی ایونٹ یہ کھٹلی بتا دیں جی بلکل اس کا سپانسر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی سپانسر نہیں ہے بلکہ ہم نے تو کتاب کے اندر یہ ییلو کلن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی سے کوئی چندہ کوئی اتیہ وصول نہیں کرے میں نے کچھ اپنی پراپٹی سیل کی ہے باقی میری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ تا فرمایا ان کا گولڈ تھا زیور وہ ہم نے بچے اور اس کے لیے بسکلی ہم نے اسی لاکھ رپیہ لگ کی ہے یعنی پچاس تو ہم نے دینا ہی دینا ہے باقی کوئی اوصل افضائی کے نامات ہیں کوئی ایڈمن کاسٹ ہے کچھ جنگوں سے ہمیں آ رہی ہے کہ جی آپ اگر ٹرانسپورٹ دیں تو ہمارے تو اس طرح کر کے انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو ایک کروڑ پیہ کریں گے میری خواہش ہے کون بنے گا کروڑ پتی یہ والی کتاب یہ کا مطلب سیرت ہے دیکھیں نا آپ کو سارے سیرت النبی پہ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر معاشرے میں لوگوں کو اس کی اوائرنس وہ پتہ ہو کہ سیرت النبی ہے کیا اور ان تمام چیزوں کو آپ میرے خیال میں بہت زیادہ کامن مواشرے میں کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سکاوش کو قبول اور منظور فرمائے اور یہ بڑا سکسیسپول آپ کامپیٹیشن اس کو ارینج کر پائیں اور جو آپ کی نیت ہے اس نیت کا پھل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے thank you so much پور جواننگ اس انہوں نے اپنے لیے یہ شعبہ چنا اور زیادہ تر کی جو نمونے بناتی ہیں وہ خواتین کی امپاورمنٹ اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں ٹاپکس اصل میں یہ ہوتا ہے میسج یہ ہوتا ہے سو ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں نیہا عبرار نیہا thank you so much پور جواننگ اس انہوں سو سب سے پہلے آپ کی ڈگری پڑھائی بلکل مختلف ہے فائنانس اور مارکٹنگ میں آپ کی پڑھائی ہے لیکن یہ بلکل اس کو ایک شعبہ چن لینا اپنے لیے پڑھائی ہے اور مرکٹنگ کو یہ کیسے ہوا یہ بیسکلی ایسے ہوا کہ میں نے مارکٹنگ اور مارکٹنگ اور مارکٹنگ کی تھی کیونکہ میرے پیرنس آرٹس تھے فائن آرٹس انہوں نے کیا ہے مارکٹنگ کیا ہے بات انہوں نے بزنس کیونکہ کیا تھا تو ای تھوٹ کے ایک ٹریل ایسی چل رہی ہے جس میں ایسنگ 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 کہ کیونکہ انہوں نے کیا ہوا تھا تو it was in it was in me genetically as well تو مجھے تھا کہ میں نے پرسو اس کو کرنا ہے اور پھر وہ اتنی میں پیشنیٹ تھی بچپن سے گھر کا محول بغیرہ بھی دیکھا اور ہمیشہ میں دراؤ کر رہی ہوتی تھی تو وہ ایک habit بھی بند گی بھی تھی اور وہ میرا بیسکلی کتھارسز بھی تھا مطلب I enjoy painting تو جب وقت آیا کہ مجھے اپنا کوئی کریر چوز کرنا تھا I was moving towards business مطلب میں تھوڑا اس میں incline کر رہی تھی بکرز 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 there was this feeling deep inside بھی جو کہ ہمیشہ سے یہ تھی کہ I have to do something which is expressive such as art thus میں نے یہ oil painting اپنا کریر چوز کیا بلکل ٹھیک سو اب sir پر oil پینٹنگ کر رہی ہمیں بالکل oil پینٹنگ کرتی ہوں sculptures بنا لیتی ہوں drawing بغیر بھی کر لیتی ہوں art سے related art کی ڈومین میں میں ہر چیز کر لیتی ہوں صحیح لیکن زیادہ آپ oil پینٹنگ کرتی لیکن اس کے لئے آپ نے باقاعدہ ایک formal education لینا کوئی courses کرنا diplomas کرنا یہ کہیں سے سیکھا آپ نے آپ کو بتا کہ میرے دونوں جو پیرنٹس تھے انہوں نے کیونکہ کیا ہوا تھا تو مجھے اگھر سے education بل رہی تھی انہوں نے MFA کیا ہوا تھا تو مجھے جو بناتی تھی اس پر critique ملتی تھی مجھے بتاتے تھی ایسے نہیں ایسے بہتر کام کرتی ہوتی تھی اسی لئے کیونکہ گھر سے مجھے سپورٹ بھی اور گھر سے مجھے نالیج بھی بلکل ٹھیک لیکن آپ نے کہیں پر بھی اس کی کوئی education بہار حاصل نہیں کی انسان practice makes a man perfect so آپ نے practice کر 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 رہے بلکل ایسے ہی رہے ہوتے اور ان کی ستاری نیچر پہ کچھ لوگ جاتے ہیں اب شکریہ کی طرف بلکل آپ کی جو مجھے پتہ لگا اور جو میں دیکھا اس پر women empowerment کو بہت زیادہ promote کیا جاتا ہے آپ کی paintings کے زریے so what was the reason جس کی آپ نے یہ سوچا کہ میں اس medium زریے women empowerment کو promote کروں بسیقلی آرٹس مجھے سے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ ایک ایک سپریسیو فارم ہے اور میرا سٹائل ورک ہے وہ بھی تھوڑا ایکس پریشنیسٹک کی طرف جاتا ہے اس میں یہ کہ ہماری کیونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا ہماری سسائیٹی تھوڑی پیٹریار حالات بتانا سیچویشن بتانا ایک تو لینگویج ہوتی ایک ویجوالی ہوتا تا ای تنگ ویجوالی جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو آپ اس میں مطلب آپ ایبزورب زیادہ ہو سکتے تو مجھے اپنا اس کو یوز کر اپنی آواز بچھانی کیسے ویمین امپاورمین کو پرموٹ کر رہی ہوتی کس طرح سے کوئی پینٹنگ آپ بنا رہی ہوتی ہیں کوئی نا کوئی میسیج کیسے یہ کر رہی ہوتی ہیں میری جو سٹائل ورک ہے اس میں کلرز کتھو اور امپیسٹو ٹکنیک میں تھوڑی سی کام کرتی ہوں تھک پینٹ کے ساتھ جہاں پر میں فوکل اٹینشن انکریز کرنی ہو تو میں اس طریقے سے کام لے کھل 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 ریڈ بلوز ڈیفرن میننگ کھل کھل میرے پورٹریٹ کھر کھر بلکل اگر بلو کھل 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 رہی بلکل تو اسی کھل 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 میں لے کر چل رہی ہیں وہ اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں یہاں جس طرح سے آپ ومن امپاورمنٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں so this was just for your own self آپ کو دیکھ پرس کر رہی تھی ہیں لوگوں کی جانب سے بھی یہ ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے پینٹنگ چاہیے جس میں خواتین کو امپاورد دکھایا جا رہا ہو یا ان کے ایشیوز پر آواز اٹھائی جا رہی ہو اچھا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کی نہ دو طرح کی زندگی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کہ جس میں وہ اپنا کام کرتا ہے جس میں وہ بولڈ اناف ہو سکتا ہے دوسری زندگی ہوتی ہے جس میں اس نے بہت رسٹرکٹڈ رہنا ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے وہ کمیشنٹ ورک کر رہا ہوتا ہے جب میرے پاس کلائنٹ اپنا پورٹرٹ بنوانے آتا ہے تو اس نے سب سے زیادہ بیوٹیفول لگنا ہوتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ میری سکن بھی ایسی لگے بھی نہیں آنکھ اوپر نیچے ایسے ہو گیا میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس میں میں بہت رسٹرکٹ ہو کے کام کرتی ہوں وہ میں ان کی لئے کام کرتی ہوں تو وہ میرا کام اور جو میرا یہ دوسرا جو اپنا کام ہے اس میں بہت فرق ہے تو اس میں میں کوشش کرتی ہوں کہ بس ان کو ساتسوائی کیا جائے اگر ہاں کوئی مجھے یہ اجازت دے کہ آپ مجھے ایکسپریس کریں آپ اپنی طرح سے جیسے آپ مجھے دیکھتی ہیں پھر میں بولڈ اناف ہو سکتی ہوں اور پھر میں وہی اپنی روڈ اختیار کرتی ہوں جو میں نے اپنی اون ورک میں میں یوز کرتی ہوں بلکہ ٹھیک ہو گیا اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے کہ اس میں کتنا ٹائم آپ نے اپنی اس ایکٹیوٹی کو جو کہ کسی زمانے میں ایکٹیوٹیاں ہو بھی تھی اب تو آپ کا پروفیشن ہے یعنی آپ نے اپنے پورے دن میں اس کے لیے اپنے پروفیشن کے لیے پینٹنگ کے لیے کتنا ٹائم جو ہے وہ سپیار کیا ہوتا ہے اچھا یہ ایسی چیز ہے کہ I think کریئر انسان کو وہ چوز کرنا چاہیے جو کہ وہ جس سے وہ پیار کرتا ہے تو کیونکہ مجھے پسند ہے آرٹس میں اس کو بہت زیادہ آرز بھی دے سکتی ہوں میرا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈسپلن کے ساتھ آپ اپنی روٹین بنا رہے ہو تو اس کے اندر آپ صبح اٹھے ہو آپ کام کرتے رہو میں اس طریقے سے فائی سکس آرز ایٹ آرز بھی کام کرلوں گی کئی دفعہ پوری رات بھی میں کام کر رہی ہوں اگر بارہ مجھے بیٹھی ہوں صبح بھی ہو گیا میں کام کر رہی ہوں تو اس میں میرے لی کوئی ورسٹرکشن نہیں ہے بس جتنا مطلب I feel very مطلب full when I'm working تو اس میں کوئی سیٹ آرز نہیں ہے میرے لیے بس جتنا میں کام کر سکتی ہوں I'm enjoying اتنا میں کر لیتی ہوں بلکل ٹھیک ہو گیا اس طریقے ساب مطلب آپ کا اسی سے میسج بھی یہی جاتا ہے جو انسان کو کام اچھا لگتا ہے اسی میں ہی ساری انرجیز اسی میں ہی ساری ایفٹس کرنی چاہیے تاکہ آپ جب کام کر رہے ہیں تو آپ کو ریلائز نہ ہو کہ آپ ایکٹولی میں کام کر رہے ہیں آپ اس کام کو انجوئے کر رہی ہوں خوش ہو رہے ہیں اس سے لیکن ایک یہ چیز کے oil painting یہ کتنا مشکل ہے ہم اگر دوسری پینٹنگ سے کر رہے ہیں یا کتنا ڈیفرینٹ ہے oil painting کوئی بھی art کی فارمیشن مشکل ہے یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ art easy ہوتا ہے جیسے میں ریسنٹلی ایک خاتون سے بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے نے تو انجینئر ڈاکٹر نہیں بننا مشکل ہوتا ہے art easy ہے تو میں سوچی تھی نہیں آپ نے اگر کوئی بھی چیز کو فل آگے تک لے کے جانا ہے اور اس میں آپ نے پروفیشنل ہونا ہے وہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے تو اسی طرح سے art بھی بہت مشکل ہے اور oil painting بھی ایک ایک سکل ہے آپ کو اس میں ہونا پڑتا ہے آپ کا کام سب سے منفرد ہو تب ہی آپ اپنی جگہ بنا پاتے ہیں ہمارے یہاں پر یہ یہ فیلڈ مشکل ہے یہ فیلڈ مشکل ہے تو یہ فیلڈ آسان ہے میں بھی آج کو آسان نہیں سمجھتا اس میں آپ کا کریٹیو ہونا اب ہر بندہ کریٹیو نہیں ہو سکتا اس کے اس تھاٹکس اتنے اچھے نہیں ہو سکتا یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں so yes اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پینٹنگ بنانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے شروع شروع میں مجھے بہت زیادہ وقت لگتا تھا کیونکہ میرے اینی پرکٹس نہیں تھی تو کئی دیفعہ ہمیں ٹوینٹی دیز بھی ایک پینٹنگ کو لگا دیتی تھی لیکن پھر آہستہ اس تاب میری کیونکہ کتنی پرکٹس ہوگی ہے تو میں 15-20 منٹس ایوان مطلب 2-3 دیز اس طریقے سے میں کام کر لیتی ہوں دیپینٹ کرتا ہے بیسیکلی آپ کا کتنی بڑی پینٹنگ آپ بنا رہے ہو کتنا ڈیٹیلڈ کام آپ کر رہے ہو اس کے پر ریبینٹ کرتا ہے آپ کو اس پر ٹائم کتنا لگ رہا ہے مطلب یہ جتنے بھی لوگ جو آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں جو آپ کی طرح کوئی نہ کوئی پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی آئل پینٹ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں اس طرح کی مختلف چیزیں اس میں اپنا کریئر بنانا اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے کیونکہ اگر ہم باکستان میں رہ رہے ہیں اگر ہم یہاں کی مہنگائی کو دیکھیں تو لوگ اپنی لگجریز یعنی اس طرح سے پورٹریٹس بنوانا یا اس طرح یا اگر آپ کو کوئی کارپوریٹ سیکٹر سے کوئی آرڈر آئے تو وہ ایک تو الیدہ چیز ہے لیکن ہمارے یہاں پر تو لوگ افورڈ ہی نہیں آپ کر سکتے لوگوں کی بائنگ پاور اور کھانا پینے ان کے لئے مشکل ہوں گے سو ایسے میں ایک آرٹسٹ کے لئے اپنا کریئر بنانا کتنا مشکل ہے کافی مشکل ہے یہ جو میں نے شروع میں آپ کے کوئیشن میں کہا تھا کہ میرے دونوں جو پیرنٹس ہیں وہ دونوں ایم افہ انہوں نے کیا لیکن بزنس کرتے ہیں ہنس میں نے بھی بزنس کرنا تھا وہ اسی لئے کرنا تھا کیونکہ میں سیف سائٹ پلے کرنا چاہتے تھی لیکن میں نے بہت بڑا رسک لے کے چوز کیا پیشن اوور مانی تو میں بسکلی ایک سٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے بہت ای بلیو کہ آپ ہر چیز میں ایک سٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے اگر یہ آرٹ ہمارے ملک میں تھوڑا سا اتنا اپریشیئیٹڈ نہیں ہے ہے بھی لیکن ہر انسان لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو اس کو اپریشیئٹ کر رہا ہوتا بلکل ایسی ہے مطب یہ نہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہو تو آپ ہر جگہ پہ آپ کی ڈمانڈ ہوگی بہت آپ آرٹسٹ ہو تو آپ کی اتنی ڈمانڈ ہر جگہ پہ نہیں ہوگی ایک نیش کی ضرور ہوگی تو آپ بھی اس میں اس سرکل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے بہت ای بلیو کہ جتنے آپ سنسیر ہوتے اپنے ورک کی ٹوورڈز اور جتنا آپ اس کو پیشنیٹلی کرتے ہو آپ کو سکسس ضرور ملے گی اس میں کیونکہ آپ نے مل جاتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بھی کہوں گی کہ مطلب ابھی اس میں جتنا آپ آگے جا سکتے ہو اتنا آپ کو جانا پڑتا ہے جسے آرٹسٹ کے لیے آپ کو اگزیبیشنز اگرہ کرنا ضروری ہے اور وہ میں اپنی انشاءاللہ جلد ہی کر رہی ہوں بلکو ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کے دماغوں میں اس حوال ہوتا ہے ایک اچھا آٹسٹ ایک پینٹنگ بنانے کا کتنا موافضہ لے لیتا ہے تو آپ یہ کچھ ٹینٹیٹیو اماؤنٹ شیئر کرنا چاہیں کہ اتنے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کی پینٹنگ اچھی ہے یا آپ کے کلائنٹ پر بھی ڈپینٹ کرتا ہے یہ جو آرٹسٹ پرائیس ہے یہ بیسکلی آپ کی ڈپینٹ کرتی ہے کہ آپ نے کتنا یارز و ورک آپ کر رہے ہو کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور اس کے اوپر اپنی آرٹسٹ جو ہے پرائیس سیٹ کرتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ اتنے میں کام ہو جائے گا ہر آرٹسٹ کی اپنی پرائیس ہوتی ہے اس کے ایکسپیرینس اس کے سکل اور ورک پر اس کی ریکنیشن کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے تو وہ ہر بندہ اپنی خود کی سیٹ کرتا ہے کہ وہ جتنا اس کو ٹائم آلوکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی اتنی پرائیس اس کو بلکل ٹھیک ہو گیا thank you سو مچ نیہا ابراہر ہمارے سار شو میں موجود تھی اور اگر آپ سب بھی آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے کوئی نا کوئی ٹپس بھی ہوں گی جو ہم نے آج شیئر کی ہیں اور کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا لیکن یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اپنے پیشن کو لازمی طور پر فالو کرنا چاہیے لیکن پھر جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا پیشن اتنا ریوارڈنگ نہیں ہے تو آپ اس میں ویرییشن اور انویویشن لے کر آئیں تاکہ وہ کام آپ ایک دیفرنٹ انداز میں کر کے اسے اچھا معافظہ بھی اس وقت ہمیں سا سکائپ پر موجود داؤ جی سو مچ کیسے آپ شکر الحمدلللہ آپ سنائے آپ ٹھیک ہیں الحمدلللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ایریز سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بتائیں ایریز کا یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے دیکھتے ہیں جناب ایریز برج حمل والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا تو ایریز برج حمل والے اس ویک میں بہت زبردست قسم کی پرفارنس کرنے والے ہیں کوئی اگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے کسی سے پارٹرنشپ کر سکتے ہیں معاملات بڑے زبردست رہیں گے نیا کام آرہا ہے ان کے معاملات ان کے عزواجی معاملات تمام معاملات بڑی زبردست قسم کی مدد مل رہی ہے صحیح and what about تورس دیکھتے ہیں جناب تورس والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا کارز کی نرجی کیا کہتی ہے تو تورس والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا تو تورس والے اس ویک میں احتیاط کریں بہت سی چیزوں میں بدلاؤ چاہ رہے ہیں کام ان کے پاس آئیں یہ جذباتی نظر آتے ہیں کچھ معاملات کو لے دلی بھی ہو رہا ہے لیکن جو اگر یہ پیسو کے معاملات چاہ رہے ہیں یا کسی سے ڈیلنگ چاہ رہے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں کسی کے اتوار مت کریں اور ایک کام اور کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ آؤٹو سٹی یا آؤٹو کنٹری بھی جا رہے ہیں تو پھر بھی فیصلہ جو ہے کسی کے مشورے کے ساتھ کریں جیمنائی کے حوالے سے بھی بتا دیں کیسا گزرے گا یہ ہفتہ جیمنائی والوں کا آنے ہفتہ کیسا رہے گا پیار اور محبت کے بھی معاملات کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ جذباتی نہ ہو پوزیٹیو ہو کے معاملات کو لے کر چلے حصہ ان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے معاملات میں مدد آئے گی کوئی نئے کام بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو معاملات ان کے گزرے ہیں تو کینسر والوں کے آنے والے ہفتے کی بات میں کر رہا ہوں تو کینسر والے جو ہیں اس ویک کو لے کر ان کے والدین پیرنس کو ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تھوڑے سے جذباتی ہیں لیکن یہ اپنے معاملات کو بڑے دوردست ہینڈل کر لیں اداسی رہے گی اور اپنی نیند کو پورا کریں اپنی صحت جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں فیملی سے مطلقہ زواجی زندگی سے مطلقہ بڑی زبردست قسم کی پوزیٹیو تبدیلیاں ہیں اور لاب لائف سم مطلقہ یہ اتیاد کریں کسی کو اپنی ایسی باتیں نہ بتائیں جس کی ویرگو ویرگو والوں کے آنے والا ہفتہ کیسا ویرگو بود سنبلہ والوں کے آنے والے ویرگو والے اپنے معاملات کو لے کر تھوڑا سا نظر آتے ہیں دل کی باتیں بلکل کسی کو نہ بتائیں اور ٹینشن میں ہے ماملات میں تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن یہ پرابلم اینڈ آف دی ویک میں زبردست ہو جائے بہتر ہو ہوگی اور جو یہ چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہیں وہ پوری ہو جائیں گ کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اس ویق میں نظر آتے ہیں ایگریمنٹ کوئی نیا مل سکتا ہے حالات میں زبردست کسی پوزیٹیویٹی نظر آتی ہے برکہ ٹھیک اور لبرا 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 والوں ہیسے آرہے ہیں وائٹ کلر انٹا اس ویق میں فیوریٹ ہے معاملات کو بیننس کر رہے ہیں سکون ہے تمام کاموں میں کافی زیادہ کام کرنے والے ہیں اس ویق میں اور ان کاموں میں دبردست مدد ہوگی سٹار کی پوزیشن بڑی دبردست نظر آتی سکار پیو کے بارے میں بھی کلیریٹی مل جائے جو معاملات آپ کے دماعت میں کنفیوز کنفیوزن کر رہے تھے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ کے معاملات اچھے ہو رہے ہیں کوئی دو تین کام آپ کے اور مزید بہتر ہو جائیں گے کوشش کیجئے گا لیکن ازدواجی معاملات یا لیشن میں باقی تمام معاملات آپ کے زبردست رہیں گے بلکل ٹھیک ہو کیا اور سیجیٹریس کے بارے میں بتاتے ہوں دیکھتے ہیں جناب سیجیٹریس والوں کیسا رہے گا سیجیٹریس والوں کی سٹوری آف تی ویگ سیجیٹریس والوں کے لیے اس ویگ میں بہت زیادہ کام ہے زمداریاں ہیں کاموں میں مسروف نظر آتے ہیں اور کوئی نئی نظر آتی ہے بڑی صورت کوئی خبر سفر پیش آسکتا ہے اور حالات میں بڑی آسانی ہیں ڈبل پینڈڈ بلکل نہ ہو اور کام جو بھی آرہے ہو جائیں گے اور گریلو مہار میں بڑی پوزیٹی تبدیلیاں نظر آتی صحیح صحیح اور کیپریکون کے بارے میں بھی بتا دیں تو دیکھتے ہیں جناب کیپریکون والوں کا آنے والا ہفتہ کیپریکون والوں کے آنے والے ویک کی کی کیا ہے تو کیپریکون والے جو ہے اس ویک میں میجر تبدیلیاں چاہ رہے ہیں اپنے معاملات کو لے کر اور کافی چینجنگ بھی چاہ رہے ہیں اپنے معاملات کو لے کر لیکن ان کے پاس جس طرح کہ ان کی قابلی صلاحیت ہے اس طرح کے کام شاید ان کو نہیں میر رہے لیکن پھر بھی یہ اپنے معاملات کو بڑا زبردست ہینڈل کر دیں گے اور بہتر تبدیلیوں کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اپنے دل کی باتیں اپنے تک رکھتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس ویک میں معاملات اس ویک میں سٹیٹ فارور لوجیکل ہی سوچیں گے اپنے معاملات کو ٹو دی پوائنٹ لے کر چلیں گے نیگٹیویٹی آ رہی ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ڈیلے ہے ابھی ان کو پورا موقع نہیں مر رہا اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کے استعمال لیکن اینڈ دی پائیسیس والوں کا آنے والا ویک کیسا رہے گا پائیسیس والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک تو پائیسیس والے اس ویک میں بہت پوزیٹیو نظر آتے ہیں غصہ اور جذبہ بہت زیادہ ہے اپنے معاملات کو لے کر اوبرال یہ ویک ان کے لیے بڑی زبردست پوزیٹیو تبدیلیوں والا ہے کامیابی مل سکتی حالات میں بہتری ہے اور کوئی نیا کام مل سکتا ہے گریلو محول میں بھی پوزیٹیو تبدیلیا نظر آتی ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا آپ سب آنے والا ہفتہ ایسا گزرے گا جیسا ٹیرو کارڈ ریڈر داؤ جی داؤ بتا رہے تھے اور ٹیرو کارڈ کی انرجی نے کیا کہا اس کے مطابق آپ کو بتایا گیا سو بیوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو آج کا شو ہے وہ اپنے اختتام کو پانچا انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکچ پروگرام میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ